جی پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں فرزانہ کے میں خود فارمسیسٹ ہوں اور وکیل ہوں اور میں عدویات کی قیمتوں کے حوالے سے کام کرتا رہتا ہوں اور ایک بطور انجیو کے طور پر بھی کام کر رہا ہوں میں صدر ہوں پاکستان ڈرگ لائل فورم کا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو غریب مریض ہیں جن کا کوئی پروسان حال نہیں ہے ان کی آواز بنا جائے ابھی حالیہ طور پر عدویات کی قیمتوں میں 294 فیصد اضافہ کیا گیا ہے مجودہ حکومت عدویات کی قیمتوں میں بسلے دو سالوں میں آٹھ ٹھویں دفعہ حالیہ اضافہ ہوا ہے تو یہ اضافہ عوام پر بھاری ہے ہی ہے ہماری اس ملک کی معیشت کے لیے بھی بہت نقصان دے ہے کیونکہ روزانہ عدویات کے مہنگے ہونے کی وجہ سے اربورپے کی کرکشن تو ہوتی ہی ہے اور روزانہ کوئی ایک سو پچیس سے ایک سو تیس لوگ جو ہے وہ روزانہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں صرف عدویات کے مہنگے ہونے کی وجہ سے تو اصل میں اس میں وجہات اگر ہم یہ دیکھیں فرزانہ آپ کا سوال کہ عدویات کیمتوں میں آئے روز کیوں اضافہ ہوتا ہے اس کا جو ٹیسٹ چیک کرنے کا جو میکنزم ہے یہ نہیں کیا ہے پسے پڑھدہ جبکہ دن با دن جو ہے نا فارما مٹیریل میں کم ہی آ رہی ہے جی تو کیوں اس طرح سے اتنی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور غریب مریض مزید جو ہے دوائی نہ لینے کی وجہ سے مرنے کی طرف جو ہے اس کی موت خرید رہا ہے نا اس کے پاس پیسی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوسپٹل کے باہر اور کلینکس کے باہر لوگ پچیاں لے کے وہ میڈیکل سٹور کے باہر کھڑے ہوگے کہ بھئی کوئی پیسے دے اور وہ اپنے مریض کے لیے تو ان حالات میں جو ہے آپ تو پچی کی بات کریں چھوڑی بات کہہ دی ہیں میں نے لوگوں کو اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے میں نے ماں کو اپنی ہیستیں بیچتے دیکھا یہ پی آئی سی کے سامنے لوگوں کو دھاڑے مار کے روتے دیکھا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ سٹرنڈ نہیں دلوا سکتے تو روزانوں پاکستان میں 32 سے 33 سے 35 لوگ جو ہے صرف اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ وہ مہنگے جو چار ہزار کا سٹرنڈ جرمنی سے امپورٹ ہوتا ہے وہ دو لاکھ روئے کا بکتا ہے اگر چار ہزار والا اگر دس ہزار تاگی بکے تو لوگ مرنے سے بچ سکتے ہیں لیکن ہمارے حکمرانوں کا میں سبیتا ہوں اس مول کی جو سیاسی پارٹی ہیں اتنی نااہل ہیں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو عدویات کی قیمتوں کے حوالے سے یا ڈیٹا انلیسس ریسیٹ انڈ ڈیولیپمنٹ کا کوئی ان کا سیل جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتا اور کمپنیاں جو ہے اتنی طاقتور ہو چکی ہیں کہ امنان خان بھی کمزور ہے اب امنان خان نے تو کہا اپنائل دوزار انیس میں کہ وہ بہتر گھنٹوں میں عدویات کی قیمتیں جو ہیں وہ واپس اپنی اس پر لائیں گے اور اس پر نوٹس لیا انہوں نے نوٹس کے بعد انہوں نے آمر کیانی کو تبدیل بھی کیا اور آمر کیانی جو ہے پانچ سو بائیس عرب کی کریکشن کا مہرہ تھا اور اب جب اس سے انویسٹیگیشن کی گئیں کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہوا ہے تو انہوں نے صاحب نے یہ فنوایا کہ اس میں تو میں اکیلا نہیں ہوں اس میں تو ایوان کے بڑے بڑے مجھ سے کئی بڑے بڑے جو ہیں اس میں شامل ہیں اس میں تو کئی گورنر اس میں شامل ہیں کیونکہ فارما مینیفیسٹر اسوسییشن کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کے رسیدار جو ہیں اس ملک میں گورنر بن چکے ہیں اب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جو صدارتی محل ہیں ان میں ان کے خیرخواہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب اتنی بڑی طاقتور مافیا جو ہے وہ عدویات کی قیمتیں جو ہے آئے روز اضافہ کر لیتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈرگ روز اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جو ہے عدویات کی قیمتوں کا ویب سائٹ پر اس کی قیمتیں ہونی چاہیے کونسی دوا کب ریسٹرڈ ہوئی اس کا ڈیٹا ہونا چاہیے لیکن کوئی بھی ڈرگ انسپیکٹر جو ہے عدویات کی قیمتیں چیک نہیں کر سکتا ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے سرے سے ایک نظامی موجود نہیں ہے اٹھارمی ترمیم تیس جون دوزار گیارہ سے یہ صبحوں کے پاس ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن لیکن صبح بھی تنے نااہل نکلے ہیں ابھی تک کہ انہیں کوئی میکنزم ڈیویلپ نہیں کیا اور مفاق جو ہے وہ صرف اور صرف جو رکر آتھارٹی ہے وہ فارماسٹوٹیکل کمپنیز کے مفاق کے لئے کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا علمیا ہے اور یہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو ہے یہ ہم نے ثابت کیا اسلامباد ہائی کورڈ میں جو ہے سندھ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اسلام آگوانی جو ہیں وہ ارسوکا کمپنی کراچی کے مالک تھے ہم نے پروف کیا اسلامباد ہائی کورڈ میں اور وہ اس سے فارغ ہوئے اس کے بعد جو صاحب آئے شیئر اختر صاحب وہ نائب کے ریکارڈ میں مردہ تھے انہوں نے اپنا شاہتی کارڈ چینج کیا اور انہوں نے کرپشن کی کرپشن کے اس پر کیسز تھے تو نائب نے ان کے ساتھ ملی بھگت کی اور ان سے نائب کے حکام نے پیسے لے کے ان کی کرپشن کو دفن کر گیا اس میں لکھ دیا کہ بندہ فوت ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ ان کی پی ایس ڈی کی ڈیگری جو ہے وہ بھی جالی نکلی اور وہ اچھی سینے بھی اور اسلامباد ہائی کورڈ میں میاں گل اورنزیب کی کورڈ میں بھی ثابت ہوا یہ سبٹمبر دو ہزار بیس کا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہے خوش آئند ہے اب اس کے باوجود بھی ایک کاغذ کے جالی ڈگری پر جیلٹرپٹر آتھارٹی میں بندہ اٹھارہ سال سے پی ایس ڈی کا انکریمنٹ لے رہا تھا اس کے خلاف کوئی کاروئی نہیں ہوئی سوہ سال سے ڈیرڈ سال سے اس کے خلاف کاروئی چال رہی تھی اچھی سینے مارچ بلکہ ستائیس فروری دو ہزار انیس کو یہ قرار دے دیا تھا اچھی سی میں اس کی ڈگری یہ جالی ہے یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس کا باوجود بھی اس کا باوجود بھی مافیا اتنا طاقتور ہے اس ملک میں کہ پانچ سو بائیس اربی کرپشن بھی وہ کرتے ہیں اور اٹھارہ سال سے جال انکریمنٹ لینے والا بندہ بھی جو ہے اس پر کوئی حساب اتار نہیں ہوتا ہمارے ادارے سوتے رہ جاتے ہیں اور یہ طاقتور مافیا جو ہے ان سے پیسے رسول نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کی ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ سرکاری بروکیٹس کی فیکلیاں ہیں لیورٹی میں مالز ہیں اور وہ کئی کئی ایکڑوں کی کوچھوں میں رہتے ہیں اور ان کے دنیا جہان میں ان کی پروپٹیز ہیں ہماری نیو کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ غریب کے مفات لیے کام کر سکیں میں آپ کو آج یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں وائٹ کررک کرائیم کا سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے ستائیس نومبر دوہزار تیرہ کو عدویاتی قیمتوں میں اضافہ کا ایسارو ایک ہزار ایک جاری ہوا کہ عدویاتی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافہ ہوگا ہم نے احجاج کیا پرسکرب لاہور کے باہر بھی اسلامباد میں بھی تو نوازشیر صاحب نے وہ اضافہ جو ہے تیم دن دنوال واپس لے لیا جب واپس لے لیا ایسارو ایک ہزار دو کے تحت تو پھر کمپنی مافیا اور ڈرگ اوٹھارٹی نافس میں ملی بگت کی اور ان کی فرمائش پہ سندھ ہائی کورس اسٹے لیا گیا سائرہ زلطارڈ اور ڈالر صاحب نے جو ہے اس کو پانچ سال چلائے رکھا اور وجودہ حکومت جو ہے انہوں نے تو کمال کر دیا امیر کیانی صاحب ان کے حوالی انہیں جو ہے یہ کیا کہ وہ پانچ سال کی عدویات کی غیر قانونی جو اضافہ تھا بجائے کے ان سے واپس دیتے حساب لیتے وہ پندہ پرسنٹ جو ہے اس وقت جو ہے دوہزار تیرہ میں ہماری الوپیتھے کی مارکیٹ جو ہے چار ارب ڈالر کی تھی جو کہ اب بڑھ کے نو ارب ڈالر کے قریب ہو چکی ہے اس وقت جو پندہ پرسنٹ تھا وہ ساٹھ کروڑ ڈالر تھا دوہزار چوتہ اور پندہ میں پندہ اور سولہ میں جو ہے یہ ایک ارب ڈالر ہو گیا تو مسلسل یہ جو اضافہ ہے عدویات کی قیمتوں میں پاکستان جو ہے عدویات کی کرپشن کی پیرا ڈائز ہے دنیا کی مہکی درین عدویات جو اس ملک میں ریسٹڈ ہو رہی ہیں ہماری ہی پیرا ڈائز میں اس کرپشن کی پیرا ڈائز میں جو ہے کمپنیاں مافیا جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے جو ہیں اس ملک کو لوٹ رہی ہیں اور کوئی حساب لینے والا نہیں ہے اگر کیا امران تھا کو وہی کرپٹرن انسپیکٹر بتائے گا جو صبح و شام صرف میڈیکل سٹوروں سے اور کمپنیوں سے بھتے لیتا ہے بھتوں کا کبھی حساب نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چاندے فیصد جو میڈیکل سٹور ہیں بغیر فارماسیس کے چلتی ہیں وہ صرف بھتے دیتے ہیں میڈیکل سٹوروں والے جب ملک میں یہ عالم ہو اور عدویات کا چیکنگ کا کوئی نظام موجود نہ ہو تو ہم اللہ ہی حافظ ہے ہمارا چیف و آرمی سٹاپ سے درخواست کروں گا کہ تیکیقات کرائیں اور مریضوں کو جو روزانو ایک سو پچیس ایک سو تیز مریض روزانو اس ملک میں سری سے حضر بڑھتے ہیں کہ عدویات مہنی ہیں تو خدا رحم کیجئے